موسیقی معنی ہجاروں ہجاروں شوری جیسا پرکاس ہوتا ہے اتنا پرکاس لکھلا جب اس کا سپورٹ ہوا اس سمائے اور اس کے بعد میں وہ فیلتا چلا گیا اور جس سمائے وہ فیلتا چلا گیا تب آپ یہ دیکھئے کہ یہ اس کے جب فیلتا ہے اس کو ہم سائنس کی بھاسا میں ہم کہیں تو ہم اس کو سپر انفلیسلری اسٹیج کہتے ہیں اور اس اسٹیج میں جو ہے وہ جو گرمی تھی وہ جو ہے دس لاکھ جو ہے بلین ٹریلین سنٹیگریٹ تھی دس لاکھ بلین ٹریلین گریٹ سنٹیگریٹ گرمی تھی آپ اندازہ لگائیے بلین کا مطلب عرب ہوتا ہے اور ٹریلین کا مطلب خرب ہوتا ہے تو دس لاکھ عرب خرب سنٹیگریٹ جو ہے گرمی اس سمیں تھے جس سمیں وہ بسپورٹ ہوا اور اس کے بعد کیا ہے وہ فیلتا گیا اور کاؤسمک پلازما اور سب ایٹومک پارٹیکلز جو ہے وہ پورے جگہ فیلتے چلے گئے اور فیلنے کے بعد یہ یہاں پر آپ دیکھتے رہیے تو آپ کو کلیر دکھائی دے گا اور فیلنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے کاؤسمک دسٹ کے بادل بننے لگے یہ کاؤسمک دسٹ کے بادل دیکھئے وہ بننے لگ گئے اور یہ جو کاؤسمک دسٹ کے بادل دیکھئے ایسے بلتے بنتے اور یہ گھونٹے گھونٹے سرکل بلاتے بناتے اس طرح سے سرکل بننے لگ گئی جو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اندھیرہ ہوتا تو جیادہ کلیر آپ لوگ کو دکھائی دے گا آپ پیچھے دکھائی دے رہا ٹھیک آپ لوگ نہیں دکھائی دے رہا تو ادھر آجاؤ بیٹا اس سائٹ میں آجاؤں تو دیکھ دے رہا آپ کو دکھائی دے رہا ٹھیک نہیں اس میں وہ والا سسٹم میں ہے نا پروژیکشن والا سسٹم میں ہے یہ سکرین سے ہے تو تب کو دکھائی دے رہا دیکھائی دے رہا ٹھیک پھر اس کے بعد میں یہ جب کاؤسمک دسٹ کے بادل بنتے گئے تو اس کے بعد جو ہے اس بادل کے بعد میں یہ دھیرے سے یہ آکاش گنگا کا نرمان ہوا یہ دیکھیں یہ سامنے آکاش گنگا ہے اور یہ آکاش گنگا کھو کر بہت دھیام سے آپ دیکھیں گے تو جیسے سرپ جو ہے یوں ٹیڑھے میڑھے چلتا ہے ٹھیک اسی طرح سے یہ آکاش گنگا بھی ٹوشٹ کرتے ہوئے چل رہی ہے اور یہ جو آکاش گنگا گھوم رہی ہے اس کی سپیڈ جانتے ہیں آپ لوگ اس کی سپیڈ جو ہے دو سو دس سے دو سو چالیس کلومیٹر پرتیس سکینڈ ایک سکینڈ میں دو سو دس سے دو سو چالیس کلومیٹر پرتیس سکینڈ کی ہے اور اس کے بھی ہمارے اتھر وید میں لکھا ہوا ہے کہ چکرہ بھونانی بشوہ یہ پورا بشو جو ہے یہ چکر کے معافت گھوم رہا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہ جو وید کا منطر ہے چکرہ بھونانی بشوہ اس کو میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں یہ ناسا کے دورہ لی گئی یہ ساری فوٹوگرافی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ آپ کو نارمل اس میں سکینڈ میں نہیں ملے گا اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ٹوشٹ کرتے ہوئے ایک دم سے جیسے سامن چلتے ہیں وہ ٹھیک اسے ٹیڑے میڑے اس طرح سے چل رہا ہے اب اس کے بعد میں دھیرے دھیرے اسی آکاش گنگا سے بہت ساری آکاش گنگا ایسے بنتی چلے گی یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تارے نہیں ہیں یہ آکاش گنگائیں ہیں جو بہت دور ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور یہ جو آپ کو یہ میں آکاش گنگا دکھایا اس آکاش گنگا کو آپ تو جمنا جی آپ لوگ تو بہت پار کیے ہوں گے یہاں رہنے والے ہیں یہ اس آکاس گنگا کو جب آپ پار کرنا چاہیں اس کنارے سے اس کنارے یا اس کنارے سے اس کنارے اگر آکاس گنگا کو آپ پار کرنا چاہیں اور آپ کی سپیڈ جو ہے وہ بولٹ ٹرین کی سپیڈ نہیں چاہیے ہمیں یا ہوای یحج کی سپیڈ بھی نہیں چاہیے اگر آپ کی سپیڈ ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر ہے ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کی گتی سے آپ دوڑ سکتے ہیں اور اس گتی سے اگر آپ آکاس گنگا کو پار کرنا چاہیں تو اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے میں چھے کروڑ برس لگتے ہیں معنی تین لاکھ کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی سپیڈ سے آپ پار کرنا چاہیں اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں جائیں تو آپ کو کتنا لگیں گے چھے کروڑ برس لگے گے یہ ہے آکاس گنگا اور ایسی آکاس گنگاوں پر ریکھیں یہ ساری آکاس لگائیں تو یہ دور ہیں اس لئے آپ کو تارے جیسے دکھائی دے رہی ہیں ادروایس اب یہ آکاس گنگائیں جو ہیں یہ کیول گھوم نہیں رہی ہیں کیول گھوم نہیں رہی ادھر دیکھئے کیول گھوم نہیں رہی ہیں بلکہ دوڑ بھی رہی ہیں آکاس گنگا اور یہ جو آکاس گنگائیں دوڑ رہی ہیں اس آکاس گنگا جو بھاگ رہی ہیں ان کا سپیڈ جانتے ہیں 630 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی ربطار سے یہ آکاش میں بھاگتی چلی جا رہی ہیں 630 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے یہ آکاش میں بھاگتی چلی جا رہی ہیں یہ آکاش گنگائیں ہیں اور آکاش گنگاؤں اب ایک آکاش گنگا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آکاش گنگا کی چودہ بھوجائیں ہیں یہ جو آپ کو تستری نمہ دکھائی دے رہی تھی کیونکہ وہ 210 اور 240 کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے تو آپ کو تستری دکھائی دے رہی ہے لیکن اگر کہیں جیسے پنکھا چلتا ہے تو فین کے تینوں بیلٹ نہیں دکھائی دیتے ایک تستری دکھائی دیتی ہے وہ کھڑے کر دیجئے تو تینوں دکھائی دے گئے تو یہ آکاش گنگا کو کھڑا کر کے دیکھا گیا میں نے اس کی اسٹل فوٹوگرافی کی گئی تو اس میں اس کے چودہ بھجائیں ہیں ہمارے آپ کے دو بھجائیں ہوتی ہیں سب کے لیکن آکاش گنگا کی چودہ بھجائیں ہیں جس کو ہم لوگ پورانی کا کھانوں میں ہم اس کو ساتھ سورگ اور ساتھ جو ہے پاتال کہتے ہیں بھو بھوا سوہ مہا جنہ تپا اور شکتم اور یہ ہو گیا اور اس کے بعد میں مہا تل ستل نتل تلاتل بیتل رساتل اور اتل اتل تو تو یہ ہمارے ساتھ پاتال اور ساتھ سورگ یہ جو اوپر ہے وہ ساتھ سورگ ہے اور جو نیچے کی طرف ہے وہ پاتال ہو گیا تو یہ آکاش گنگا ہیں اور اس آکاش گنگا کی آپ لوگ بہت دھیان سے دیکھیں گے کیونکہ یہ جو آپ کو ریکھائیں بھجائیں دکھائی دے رہی نا آرم جیسے آرم بولتے ہیں ہم لوگ تو یہ بھجائیں جو دکھائی دے رہی ہیں ایک ایک بھجا میں ایک ایک بھجا میں تین سو سے چار سو عرب شریع ہیں یہ آپ کو ایک ہی شریع دکھائی دے رہا ہے ایک ایک بھجا میں تین سو سے لے کے چار سو عرب شریع ہیں اور میں آپ کو وہاں سے آکر دکھاتا ہوں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر لال نسان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کی نہیں لال نسان اور ایک بھجا دے رہا ہے لال نسان اس کو دکھائی دے آپ لوگ ادھر دیکھو یار بیٹے لال نسان دکھائی دے رہا ہے اور ایک بھجا دکھائی دے رہا ہے یہ ہمارا شریع مندل ہے خالی شریع نہیں ہے شریع کے ساتھ اس کے نو گرہ جتنے دوری میں ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر ہیں اور یہ ایک بندو کی روپ میں دکھائی دے رہا ہے اور وہ جو بندو ہے ایسے سارے بندو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی سے ہاں دکھائی دے رہا ہے یہ سارے کے سارے شریع مندل ہیں اتنے اتنے شریع مندلوں سے بھجائیں منیتی ایک ایک بھجا میں تین سو سے چار سو عرب شریع مندل اور آپ چودہ بھجائیں ہیں تو آپ دیکھ لیئے کہ ایک گیلیکسی میں ایک آکاس گنگا میں کتنے سورے ہیں کتنے پرتوی ہوں گی کتنے برہشپتی گرہ ہوں گی معنی ایک ایک آکاس گنگا میں یہ آپ کو یہاں یہ میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی اور ہمارے بید ہگوید کے آٹھویں منڈل کے سکترواں جو شکت ہے اور اس سکترواں شکت کا جو پانچوان منٹر ہے پانچوان منٹر ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ یت داو شتم شتم سہسترہ شریع معنی ایک ایک ہاتھ میں کیا کہتے ہیں سو سو ہجار ہجار شریع ہیں یہ آدھرک بیجان کہہ رہا ہے ادھر ہمارا رگوید کا آٹھویں منڈل ہے اس کا سکترواں شکت بھی یہی بات کہہ رہا ہے تو یہ دیکھئے کہ ہمارے رشیع کتنی صحیح بات کتنے پرانے سوے میں کہہ دی تھی اور آج آدمی بیجان اس کو صدق کر رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی